ہا سلام علیکم دوستو علیکم علیکم پر آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں بنیادی طور پر وہ جو ویڈیو ہے وہ عمرہ سے ریلیٹڈ ہے اچھا ہم نے ہوتلز کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو ہوتلز دکھاتے ہی رہتے ہیں ہوتلز آپ نے کافی زیادہ دیکھے ہوں گے اور ان کے اندر آپ نے ان کی ویڈیوز اور ان کی تصفیریں بھی دیکھیں ہوں گے اور قیمتوں کا بھی آپ کو پتا چاہتے ہوگا لیکن آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ بنیادی طور پر ہوتلز سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ کچھ دوستوں نے کچھ ساتھیوں نے عمرہ کے نئے پیکجز نگالنا شروع کر دی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو ان پیکجز کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ پیکجز کتنے بہتر ہیں وہ کتنے کا آرامد ہے وہ پیکجز لینے چاہیے یہ نہیں لینے چاہیے اور ان کی فلائٹس کہاں کہاں سے ہیں اور اس کا پوری کیلکولیشن آپ کی کہ آپ کو وہ کتنے سوٹیبل رہیں گے اور کتنے سوٹیبل نہیں رہیں گے تو یہ بنیادی طور پر آج کی جو ویڈیو ہے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں آپ مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو مکمل انفرمیشن جو ہے وہ ملتی ہے پھر بہت کم ہیں جو کال کرتے ہیں پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ورسائل پر بات کر سکیں جب تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ کو کال کرنی پڑے گی پھر اس پر لمبی بات جتنی بات ہم نے خود کرنی ہے لمبی اتنی کا بہتر ہے کہ ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھا جائے گی تو جناب پیکجز کی بات کی جائے تو پچھلے دنوں پیکجز آئے ایک لاکھ اور ستہ سٹھ ہزار روپے میں یعنی ون لیک سکسٹی سیون تھاوزن روپیز پہ ٹھیک ہے ون سکسٹی سیون کے ٹھیک ہے اتنے میں جی پورا پیکج آپ کو مل رہا تھا اکیس دن کے میں نے نظر سے یہ گزرا میں نے پیکج دیکھا میں بڑا حیران بھی ہوا میں نے کہا یہ کیا پیکج ہے ایک سو سٹھ سٹھ سکسٹی سیون روپیز ایک سو ستہ سٹھ ہزار کا جو پیکج ہے وہ میں بڑا حیران ہوں میں نے کہا یہ ایک لاکھ ستہ سٹھ ہزار کا پیکج یہ اتنے بہتر نہیں ہوگا دیکھ کے آپ کو پسا چل جیتا ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد آگئے ایک لاکھ پہن سٹھ ہزار کا پیکج ہے ون سکسٹی فائیب کے کا اچھا میں مزید حیران ہوا دوستوں کے گروپس میں کیونکہ ہمارے گروپس پنے ہوتے ہیں پیکجز آتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اب رابطے میں بھی رہتے ہیں پھر تھوڑا سا ٹائم کے بعد پیکج آیا ایک لاکھ پاس سٹھ ہزار پیک ون سکسی ٹو کے اچھا اب میرے لیے حیرانی زیادہ بڑھ گی میں نے کہی یار یہ اتنے سستے پیکج کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کو مارکٹ میں ٹکٹس کا ریٹ بھی پتا ہو آپ کو اکوموڈیشن کا ریٹ بھی پتا ہو آپ کو ویزے کا ریٹ بھی پتا ہو اس کے باوجود آپ کہیں کہ یار نہیں پھر میں نے ایک دوست کو فون کیا میں نے کہا یار یہ اتنا سستا پیکج جو ہے وہ کس طرح سے دے رہے ہیں یہ گروپس جو آئے ہیں پھر اس نے مجھے کہا یار علی بھے یہ مارکٹنگ سٹنٹ کھیل رہے ہیں زارے تو زیادہ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرنے کے والے سے لیکن جب آپ اس کی تفصیل میں پڑھیں گے پیکج کی تو آپ کہیں گے یار میں نے لینا مجھے آپ قریب ترین مالہ دے دیں میں نے پھر اسے کہا یار مجھے تفصیل بھی پیجیں گے تفصیل کیا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے تھی ایک تو آپ کا جو ٹکٹ ہے وہ ملتان سے ہے ٹھیک ہے ملتان جدہ اور واپسی مدینہ ملتان یا واپسی جدہ ملتان اچھا جو مدینہ ملتان ہے وہ انڈریکٹ ہے اور وہ آپ کو مطلب جو ہے کہہ لے کہ بقائدہ بزابطہ طور پر یعنی ٹکٹ سستی پڑھے ملتان سے جاتے ہوئے مدینہ ملتان یا ایک جو ہے وہ سعودی ایرلائن پی ایئے نے شروع کیا ہوا تھا یہ پی ایئر بلو کا سوری یہ ایر بلو کا جو ہے وہ پیکج ہے اچھا میں نے کہا جی ٹکٹ تو سستی پڑ گئی اب ویزے کی کوش سے اب اب ملاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ رہائش کے تو پیچھے بہت کم پیسے بچ رہے ہیں انہوں نے کہا جی رہائش ہم نے یہ ذہن میں رکھا وایا ہے کہ ایک بلڈنگ چاہے لے لیں گے چاہے ہم لے لیں گے شیٹل سروس کا ہوتل مکہ میں بھی مدینہ میں بھی یعنی وہ رہائش جو آٹھ دس ریال پائے دے پڑے ٹھیک ہے بلکہ آٹھ دس بھی نہیں پانچ چھ ریال پائے دے پڑے اب وہ جو پانچ چھ ریال پائے دے بیٹ پڑے گا وہ کتنا اچھا ہوگا پہلے تو آپ اس کا فیصلہ کریں اور پھر وہ جو شیٹل سروس یہ رکھ رہے ہیں وان سکسٹی ٹو میں وہ کوئی ایسی شیٹل سروس تو آپ کو نہیں دیں گے جو چوبیس گھنٹے کھڑی ہو جس طرح وہ کو کی یا جس طرح باقی کسوہ کی یا جس طرح ایمبلینیم کی یا جو ہے وہ مکارم دیافال خیر کی تو اس طرح کے جو ہوتل ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوگا یا مرکزیہ کے جو ہوتل ہیں وہ بلکل قریب ترین ہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ مرکزیہ کا کوئی ہوتل ہو تو یہ آپ نے دماغ میں چیزیں رکھنی ہے اب آپ وہاں پہ گئے آپ نے شیٹل سروس لے لی اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ وہاں پہ کلیم کچھ نہیں کر سکتے جب بھی آپ کلیم کچھ کریں گے کہ بھائی جانا ہماری شیٹل آنی رہی شیٹل فل ہوتی ہے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں پیدل جانا پڑتا ہے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے تو آپ سے ایک ہی ایجانٹ جملہ بولے کہ پائی جان یہ 167 کے کا آپ نے لیا تھا یا 165 کے کا تو اتنے میں ہم آپ کو یہی دے سکتے ہیں ہم آپ کو کیا دیں گے تو چونکہ آپ نے جانا ہے آپ کا سفر ہے تو آپ نے اس پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر بندہ کہتا ہے یار کاش میں نے تھوڑا سے پیسے زیادہ بھائی لی ہوتے ہیں اب وہ جو آپ بھر چکے ہیں آپ کے اکومنڈیشن بک ہو چکے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں ملنے لگے آپ کو یا تو وہ پیسے چھوڑنے پڑیں گے اور پھر نئی سے اکومنڈیشن ٹھونڈنے پڑے گی یا پھر آپ کو پہلے سے جاتے ہو اس کے ساتھ تیہ کرنا پڑے گا اور جب تیہ کریں گے تو پیکج ایٹو بیٹکلی زیادہ ہی بنے گا یہ میرے حساب سے میرے ایکسپیرینس کے حساب سے جو رہائشہ آپ کو مکہ اور مدینہ میں شٹل ملیں گے تین چار چار کلومیٹر دور ملیں گے میں نے پہلے بھی کی ویڈیوز میں بتایا وہ مجھے ایک ایسی بھی فیملی وہاں پہ ملی گئی جو اس طرح سستے کے چکر میں چلی گئی تھی اب مجھے نہیں پتا سچائی کیا ہے یہ مجھے ظاہر بتا رہا ہے کسی اور کی طرف سے جانے ملا کہ بھائی جان ہم سستہ سمجھ کے کہے تھے اور مدینہ میں جو ہمارا ہوتل تھا وہ ایک تو چار پانچ کلومیٹر دور تھا ٹھیک ہے دوسری ان کی کمپلین یہ تھی کہ ایک کمرے میں چھے پانچ چھے بیٹھتے تیسری اس کی کمپلین یہ تھی وہ کہتا تھا کہ بھائی جان ہم جس ہوتل میں رہے ہیں یعنی وہ جس ایجنٹ کی طرف سے گیا ہے اس نے جو ہوتل دیا ہے کہتا جی واشنوم کا پانی جو ہے وہ کمرے میں آ جاتا تھا تو میں نے کہا بھائی جان جب آپ نے سستہ لیا تو یہ تو معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا اب میں اس ایجنٹ کو تو برا نہیں کہوں گا میں اس بندے کو برا کہوں گا جس کو پتا ہے کہ میں چیز سستی لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو بارہ میں نے یہ بھی ایک ایک زیمپل دی ہوئی ہے کہ جناب مطلب مثال کے طور پر ایک پلوٹ ہے فار ایک زیمپل وہ پچاس لاکھ ہے آپ کو پتا ہے کہ یار تعلق وہاں سے میں بڑی ہاتھ دو گا پنتالیس میں مل جائے گا چالیس میں بھی مل جائے گا لیکن آپ کو پتا ہے اس سے نیچے نہیں جا سکتا اب وہی چیز اگر آپ کو کوئی تیس میں دے رہا ہو پنتالیس میں تو کچھ تو پھڑا ہے یا جھگڑا ہے یا کیس ہوا ہوا ہے یا ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں ہے یا معاملہ ہے کچھ نہ کچھ معاملہ ہے ٹھیک ہے بعد میں پھسیں گے چیزیں ہوں گی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لہذا یہ جتنے بھی پیکنج ہیں جو ایک سو پینٹسٹھ کے والے ہیں یا ایک سو باسٹھ کے والے ہیں یا ایک سو ستہ سٹھ کے والے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کے جانسے میں آنے سے پہلے یہ سوچ رہنا ہے اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو پھر تو بالکل بھی نہ ان کو لے کے جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے میں سب بزرگ نہیں ہیں ہم جوان ہیں تو پھر بھی اس بات کو سوچیں کہ مشکل جب ہوتی ہے نا عبادت کے دوران تو پھر بندہ پرابلم میں آتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کاش میں نے پہلے فیصل ہی ہوتا میری عبادت بھی ڈسٹرم ہو رہی ہے عبادت بھی نہیں ہو رہی اور مجھے مطا بھی نہیں آ رہا ہے تو لہذا یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے تو یہ بنیادی طور پر آج کے ہماری ویڈیو تھی جس میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی جو بھی آپ کریں بڑے دھیان کے ساتھ کریں بڑا سوچ سمجھ کے کریں اور جس کے ساتھ بھی آپ پیکٹ ڈیل کریں جس کے ساتھ بھی کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں ہی کریں ہمیں نہ کریں لیکن جس کے ساتھ بھی کریں اسے صرف یہ بتائیں کہ یار مجھے تنگ نہیں کرنا مجھے شٹل کی پہلے ٹائمنگ بتاؤ کیا ہے پھر یہ بھی تیع کرنا ہے کہ روم میں پانچ بیٹھ ہوں گے یا چھے ہیں جب آپ چھے سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر آپ پھر زیادتے ہیں لوگ یہاں پہ ایک کمرے میں دس دس پندرہ پندرہ لوگوں کو بھی پھینک دیتے ہیں یہ ہم نے سنے ہیں لوگوں سے تو لہٰذا یہ چیزیں آپ نے زیر میں رکھنی ہیں چار پانچ کی بہت ہوتی ہے اکومنڈیشن میں تو چھے کے حق میں بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کمپرومیز کر سکتے ہیں چھے تک کر لیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ بنیادی دور پہ آج کی ویڈیو ہے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں ویڈیو کو زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ